ہاں اللہ کوئی اس کو دیکھ لیں تاکہ کچھ تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر جائیں تو اب ہیلے بھانے سے دیکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے بعض دفعہ گھر جا کے ہی دیکھنا پڑتا ہے تو بہرحال اب انکار اگر کرنا بھی ہونا تو اس کا کوئی بہت ہی مناسب سا طریقہ اختیار کریں کوئی ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں جس میں سامنے والے کا دل ٹوٹے اور دل خراب ہو تو کوئی گول مول بات کر دیں تو وہ کیا کرنی ہے وہ آپ جانے میں میں کیوں بتا ہوں آپ کو آپ نے کیا کہنا جا کے تو آپ خود سوچیں لیکن اس طرح صاف لحظوں میں کسی کو کہہ دینا کہ آپ کی شکل اچھی نہیں ہے اور ویسے بھی پہلے اس لڑکی کے بارے میں معلومات لے لیں دیکھنا ممکن نہ ہو تو کہیں سے معلومات لے لیں کہ بھئی کس قابل ہے کہ میں جا کریں اگر آپ کو شوقی پس خوبصورتی لڑکیوں سے شادی کریں ویسے گوشش کریں دینداری اور اخلاق کو خوبصورتی پہ ترجی دیں لیکن ابھی آپ کے شوق ہیں یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں تو اس میں اگر آپ کوئی بہت ہی شوق ہے تو پھر جا کے کسی سے پہلے معلومات کروا لیں کسی خاتون کو بھیج کے وہ بہانے بہانے سے ان کو دیکھ کے آ جائیں انکوائری کر لیں آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا پھر جائیں ایسی خامخواہ میں بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں درجانوں لڑکیاں دیکھ دیکھ کے ریجٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت برا طریقہ ہے اس سے لڑکیوں پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں